بسم اللہ الرحمن الرحیم سبق نمبر تیرہ ہم نے پڑھ لی ہے اور سبق نمبر تیرہ کی ایکسرسائزز ہم کر رہے ہیں ایک ایکسرسائز الحمدللہ ہم نے مکمل کر لی تھی اور اس ایکسرسائز کے بعد ہم نے جمع مقصر کے مختلف عوضان جو ہیں وہ دیکھے تھے اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مزن کیسے نکالا جاتا ہے اور جمع مقصر کے کچھ عوضان آپ کے سامنے آئے تھے تو اب چونکہ یہ کلیر ہو چکی ہے بات کہ جمع مقصر جیسے کہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ جمع مقصر بنانے کا کوئی قائدہ نہیں ہے ہاں وزن اس کے آپ کو ملیں گے بات وزن آپ کے ذہن میں ہے تو انشاءاللہ ہم استعمال ہونے والے قرآن مجید میں یا حدیث میں آنے والے جو جمع کے الفاظ ہوں گے جمع مقصر کے الفاظ ہوں گے ان کے وزن ہم انشاءاللہ معلوم کر سکیں گے تو آج ایکسرسائز جو اس سے اگلی ایکسرسائز ہے وہ ہم کر رہے ہیں اور میں نے آپ کے سامنے عبارت پڑھ دی ہے پہلا لفظ اس میں ہے حول حولا يحولو تحویلا اس کے معنی ہوتے ہیں چینج کرنا تبدیل کرنا المفرداتی المفرداتی آتی ٹھیک ہے ال کے ساتھ آتی ساؤن تو جمع سالم عنیس کی آواز ہے تو مفرد المفرد اس لفظ کی یہ جمع جمع سالم استعمال ہوئی ہے اور پھر حول کے لام ساکن کو المفرداتی کے لام ساکن سے ملانے کے لیے ہم نے پہلے والے حول کے لام ساکن کو زیر دے کے آگے ملایا اور ہمارے سامنے بنا جی حول المفرداتی حول تو تبدیل کر کیا تبدیل کر آگے مفعول آ رہا ہے المفرداتی المفردات کو کون سے مفردات اللہ تی اس میں محصول آیا اور اسماع محصول آپ کو بتا ہے اللہ زی اللہ تی مذکر مونس واحد ٹھیک ہے اب واحد مونس کا اس میں محصول استعمال ہوا کیوں اس لیے کہ یہ المفردات غیر آقل کی جمع ہے کلیر ہو گیا یعنی اس کی صفت بن کر آ رہا ہے یہ المفردات کی اور جب بھی اس میں محصول آئے گا اس کے آگے اس کا سلح ضرور ہوگا اب سلح دیکھیں سلح ہوتا ہے ایک جملہ دیکھیں کہ آگے جملہ آ رہا ہے تَهْتَهَا خَتٌّن تَهْتَهَا جس کے نیچے خط ہے یعنی لائن ہے اب مجھے بتائیں شاید صاحب کہ تَهْتَهَا خَتٌّن کوئی جملہ بنتا ہے اگر جملے کے ہم اجزاء سامنے رکھیں بنتا ہے جی کیسے بنتا ہے ذرا بنائیں سے اس میں کونسا جملہ بن رہا ہے پہلے بتائیں جملہ اسمیہ یا جملہ فیلیہ تَهْتَهَا خَتٌّن اس میں فیل ہے کوئی فیل نہیں ہے جس کا مطبعہ جملہ فیلیہ نہیں ہے تو جملہ اسمیہ ہوگا پھر اگر جملہ اسمیہ ہے تو جملہ اسمیہ کے دو اجزاء ہوتے ہیں مبتدہ اور خبر اس میں مبتدہ کیا اور خبر کیا ہے تَهْتَهَا مبتدہ ہے اور خطن خبر ہے ایک جواب یہ آیا ہے لیکن یہ جواب صحیح نہیں ہے خطن مبتدہ ہے اور تحتہا خبر ہے یعنی مبتدہ مؤخر ہے اور خبر مقدم ہے یہ کیسے ہم نے کہا کہ یہ مبتدہ مؤخر ہے اور خبر مقدم ہے کیسے پتہ چلا آپ کو پولدار صاحب اچھا تو تحتہ بھی تو اسم ہے تحتہ کونسا حرف ہے تو مرقب مبتدہ بھی بن سکتا ہے نہیں دیکھنا یہی تو چیزیں ہیں یہی انشاءاللہ سمجھ میں آئیں گے تو قرآن مجید کا ٹیکس بھی آپ کو سمجھ میں آنے لگ جائے گا انشاءاللہ تحتہ ظرف ہے ظرف یعنی ظرف اور مضافل ہے اور جار اور مجور کبھی بھی مبتدہ نہیں بن سکتے کلیر ہوگے نا اس لیے ہم نے اسے خبر مقدم کا ہے اور آگے جو نکرہ اسم نظر آرہا ہے جس کا ذہن جس ذہن گیا ہوگا کہ جی خبر ہے وہ مبتدہ مؤخر ہے ٹھیک ہے نا تو مبتدہ نکرہ آگیا نا مبتدہ نکرہ آسکتا ہے نا آسکتا ہے کب جب مبتدہ کو آپ مؤخر کر دیں تو مبتدہ کو نکرہ لانا سکتے ہیں کلیر ہوگے نا یعنی مبتدہ شروع میں آتا ہے آپ کو کہتے ہیں مبتدہ معرفہ ہوتا ہے تو شروع میں آئے گا تو معرفہ ہی ہونے اس نے لیکن آپ اسے نکرہ لانا چاہتے ہیں تو اسے مؤخر کر دیں تو تحتہا خطن اس کے نیچے یا ان کے نیچے اب یہ ان کے نیچے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہا کی ضمیر جو ہے وہ المفردات کی طرف جاری ہے اب یہاں پر دیکھیں وہ جو قائدہ آپ کو بتایا گیا ہے کہ اگر غیر آقل کی جمع آئے گی تو اس کے لیے صفت واحد مونس اس کے لیے اس میں موصول واحد مونس اس کے لیے ضمیر واحد مونس اس کے لیے اشارہ واحد مونس اس کے لیے خبر واحد مونس تو ساری چیزیں دیکھیں کلیر اور تیجاری الحمدللہ تو تحتہا یعنی ظرف پلس مضافل ہے یہ بن گیا آپ کا خبر مقدم اور خطن جو ہے وہ مبتدہ موخر مبتدہ موخر اپنی خبر مقدم کے ساتھ مل کر جملہ اسمیاں ہو کر سلا کلیر ہو گیا اب موصول اور سلا مل کر یہ صفت بن گیا المفردات کیلئے اچھا مزید لیکن آگے چل رہا ہے کہ بات یہاں تا ختم ہوگی حول المفردات یہ تھا حاصل میں اب المفردات کی آگے صفت آگی کہ اللتی تحتہا خطن اب حول کے ساتھ آگے ہم بات کر رہے ہیں کہ مفردات کو آپ نے تبدیل کرنا ہے کس میں تبدیل کرنا ہے الہ جمع ان میں باسمی میں آئی الہ جمع ان یہ جمع ان جو ہے یہ جم ان کی جمع ہے جمع کی بھی جمع ہے یہ یعنی جو جمع ورڈ ہے نا اس کی جمع ہے یہ جمع ان جمع ان جمع ان وزن کونسا ہے گزار صاحب جمع مقصر کا وزن ہے کونسا وزن ہے ابھی پڑھے ہیں تھا فعول ان کا وزن یہ کہا نا بیوت ان قلوب ان وجوہ ان شبیر صاحب کیا ریو جہاں ہم نے وزن پڑھے تھے نا اس سے دیکھے فائدہ ہو گئے آپ کو ایک فوری طور پر کلک کیا کہ جمع ان یہ جمع ہے تو یہ پیٹرن کیا ہے اس کا اس کا فعول ان کا پیٹرن ہے الہ جمع ان یعنی جمعوں کی طرف چینج کرنا ہے آپ نے کما جیسا کہ ہوا موضہ ان اس کو واضح کیا گیا ہے فی المثالی مثال میں عبارت امید ہے سمجھ میں آگئی ہوگی اب دیکھتے ہیں جی مثال کو مثال ہے آپ کے سامنے من حاضر رجلو من حاضر رجلو تو خط کس کے نیچے ہے جی لائن کس کے نیچے ہے ار رجل کے نیچے تو آپ نے اس مفرد کو تبدیل کرنا ہے کہاں تبدیل کرنا ہے الہ جمع ٹھیک ہے جمع کی طرف تبدیل کرنا ہے تو ار رجل کی جمع کیا ہوگی ار جالو جب ار رجالو آئے گا تو ظاہر بات ہے وہ حاضر کا اشارہ بھی تبدیل ہوگا ٹھیک ہے نا اس لئے فورا نیچے دیکھیں من حاضر رجلو کلیر ہوگیا اب من حاضر رجلو کا جواب تھا ہوا حاجل سوال کیا گیا نا یہ آدمی کون ہے تو جواب کیا گیا وہ حاجی ہے تو اب جب مفرد کو چینج کیا جمع میں تو ار رجل سے ار رجال بن گیا تو من حالر رجالو تو جواب دیا گیا ہم اب ضمیر بھی ظاہر ہے ار رجال کے حساب سے آئے گی ہم اور پھر خبر بھی جمع آئے گی حج جاجن حاجن کی جمع حج جاجن بات اگر کلیر ہو گئی ہے تو شروع کرتے ہیں جی امیہ اس پہلا جملہ ہاں جی کہ آؤ نیچاہی آخریت کر جی من اینہ حازت طالب ٹھیک ہے من اینہ حازت طالب یہ طالب کہاں سے ہے ہوا من الہندی وہ انڈیا سے ہے ہاں جی اب کس کو چینج کرنا ہے اطالب کو شاہب شاہب جملہ بولیں چینج کر کے ماشاءاللہ من اینہ اولائت طلاب ہم من الہندی ماشاءاللہ جی اویس اینہ اینہ تاجر کبیر اینہ تاجر کبیر بڑا تاجر بڑا تاجر کہاں ہے اینہ کہاں ٹھیک ہے اتاجر اینہ تاجر تاجر کہاں ہے پھر تاجر کی صفت آگی الکبیر اینہ اتاجر الکبیر بڑا تاجر کہاں ہے ہوا فسو کی وہ بازار میں ہے جی کس کو تبدیل کرنا ہے اتاجر کو تاجر کی جمعہ آپ کو آتی ہے ہم نے پڑی تھی جی چینج کریں جی کبیر کبیر کی جمعہ کیا آئی تھی کبار پہلے اپنے تاجر کو چینج کیا نا جب اپنے تاجر کو دیکھیں اصل جو چیز چینج ہونی ہے یعنی جو مرقبات ہم نے پڑھیں گزار صاحب اس میں ہی پڑھتا ہے نا کہ مرقب توصیفی میں اصل حسد محصوف کو ہے تو محصوف کے نیچے انہوں نے لائن لگائی ہے مرقب اشاری میں اصل کون تھا مشاروں نے لے اس کے نیچے لائن لگائی تھی تو وہ تو اشارے نے اس کے مطابقان ہے اور صفت نے محصوف کے مطابقان ہے ٹھیک ہے نا تو جب اتاجر کو چینج کیا اتجارو میں ہوا تو اینت تجارو کے بارو بڑے تاجر کہاں ہیں جواب کیا دیں گے ہم فسو کی وہ بازار میں ہیں لازمی نہیں کہ بازار بھی جمعہ بنا لیں آپ کہ وہ بازاروں میں ہیں وہ ایک بازار میں بھی ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے نا تو ہم ہی صرف چینج کر لیں ہم فسو کی وہ بازار میں ہیں جی شایس صاحب این المدرس الجدیدو جی ہوا اندل مدیری ہوا اندل مدیری نیا استاد کہاں ہے وہ پرنسپل کے پاس ہے جی لائن کس کے نیچے ہے المدرس کے نیچے تو المدرس کی جمع بنانی ہے کیا بنے گی المدرسونہ جب المدرسونہ آئی موصوف ہے تھا یہاں پر المدرس تو اس کی صفت بھی خود بخود چینج ہو جائے گی اور وہ بن جائے گی الجددو الجددو تو اب سوال بن جائے گا این المدرسون الجددو نئے اسازہ کہاں ہیں ہم اندل مدیری وہ پرنسپل کے پاس ہیں جناب کیا وہ کلاس میں ہے اینت طالب الجدیدو نیا طالب علم کہاں ہے اہوا فی الفصلی کیا وہ کلاس میں ہے جی کس کو چینج کرنا ہے جی اینت طالب الجددو جددو جددو ہم فی الفصلی کیا وہ کلاس میں ہے جی ماشاءاللہ جملہ ہے جی اہازت طالب غنیون اہازت طالب غنیون کیا یہ طالب علم امیر ہے جواب دیا جارہا ہے جی لا نہیں ہوا فقیرن وہ فقیر ہے اب لائن لگی ہوئی ہے ات طالب کے نیچے اس کی جمعائی ات طالب اس کی وجہ سے اشارہ بھی چینج ہو گیا اہا اولائی تو آپ کہیں گے اہا اولائی تطالب اب یہ مبتدہ تھا جب مبتدہ جمعیا تو خبر بھی جمعائے گی خبر تھی پہلے واحد غنیون تو غنیون کی جمع کیا ہے اغنیاء کلیر ہو گیا نا اب دیکھیں ایک چیز چینج ہوئی تو عربی جملے میں بہت کچھ چینج ہو جائے گا عربی جملے میں بہت کچھ چینج ہو جائے گا تو اہا اولائی تطالب اغنیاء لا نہیں ہم فکراء من حاضر رجلو یہ آدمی کون ہے ہوا ہوا ضائفن ہوا ضائفن وہ مہمان ہے جی ہر رجل کو چینج کرنا ہے من حاضر رجل کی جمع ار رجال ہوئی اس کی وجہ سے اشارہ ہا اولائی بن گیا تو سوال آپ کا ہو گیا من حاضر رجالو یہ آدمی کون ہیں ہم ضائفن کی جمع زیوفن ہم زیوفن وہ مہمان ہیں جی زیوفن یہ بورٹ پہ ہم نے کیا تھا پول ان کے وزن پہ ضائفن کی جمع زیوفن آئے تھی جی آمر کریں گے لی اخن کبیرن میرا ایک بڑا بھائی ہے ہوا طالبن بل جامعاتی وہ یونیورسٹی میں طالب علم ہے ہاں جی لائن کس کے نیچے لگی ہے اخن کے نیچے اخن کی جمع کیا ہوتی ہے اخواتن یا اخوانن اخواتن یعنی جو آپ کہتا ہے نا خونی رشتہ بھائی والا اس کے لئے عام طور پر اخواتن کا لازل استعمال ہوتا ہے وَجَاءَ اخواتُ یوسفَ اور یوسف کے بھائی آئے ٹھیک ہوگا ہے نا جی ٹھیک ہے کوئی حردی لیکن اخواتن میں نے بتایا نا کہ اس کے لئے جی لی اخواتن کبارن میرے بڑے بھائی ہیں جی جواب کیا دیں گے ہاں جی وہی جملہ آکے چل رہا ہے ہم طلابن بل جامعاتی یونیورسٹی ایک ہی رہنے دیں دیکھئے ہیں یونیورسٹی کی جملہ ہم نہیں بنائیں گے کہ ہم طلابن بل جامعاتی وہ ضرورت نہیں ہے آپ کو سمپلی جو ضروری چیز ہے اس کو چینج کریں جی فیصل کریں گے اینہ صدیقو کا اینہ صدیقو کا تمہارا دوست کہاں ہے زہبہ الال مکتبتی زہبہ الال مکتبتی وہ لائبریری گیا ہے جی اینہ اصدقاؤکم تم سب کے دوست کہاں ہیں تو کیا جواب دیں گے جی زہبہ زہبہ بھی چینج ہو جائے گا زہبہ 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 الال مکتباتی لائبریری پلیز ایک ہی رکھیں ٹھیک ہے وہ چینج نہ کریں وہ جمع نہ کریں ایک لائبریری کافی ہے محمد مبتدہ اس کے بارے میں خبر آرہی ہے لہو اس کا ابن ابن ہاں جی لہو ابن صغیر ابن صغیر نہیں کہنا ابن صغیر ایک چھوٹا بیٹا باس میں بھی آئی نا یعنی لگ رہا تھا نا یہ کہ ابن صغیر بنا دیا یعنی صغیر کا بیٹا ہاں جی یہ اصل میں ابن محصوف ہے اور صغیر اس کی صفت ہے محمد مبتدہ لہو جار مجرور خبر مقدم ابن مصوف صغیر صفت مصوف سے ملکے مبتدہ موخر لہو خبر مقدم کا ہے نا جار مجرور خبر مقدم نہیں ہوگا ٹھیک ہو گیا اچھا اور یہ میں جملہ آپ کو سمجھاتا ہوں بورٹ پہ دیکھیں یہ آپ کو سمجھ میں آئے گا تو قرآن مجید کے آیات آپ کو سمجھ میں آئیں گی کیسے قرآن کی ایک آیت بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں انشاءاللہ بورٹ پہ آئیں جی دیکھیں دیکھیں جملہ آپ کے سامنے آیا ہے محمد محمد لہو ابن صغیر محمد لہو ابن صغیر سیائی صحیح ہے مارکر صحیح نظر آرہا ہے اچھا اچھا جی دیکھیں جی محمد جملے کی ابتداء ہو رہی ہے تو یہ آپ کو کہا جی مبتداء محمد جو ہے آپ کا یہ مبتداء اور جب بھی مبتداء آئے گا آگے اس کی خبر آئے گی اب مبتداء پلس خبر اب اس حصے کو ہم نے خبر بنانا ہے اب خبر جو آپ کی شروع ہو رہی ہے لہو جار مجرور سے لام آپ کا جارہ اور مجرور جار مجرور جار مجرور سے جملہ شروع ہو رہا ہو تو وہ خبر مقدم بنتا ہے مبتداء کبھی نہیں بنتا جار مجرور یہ بات ہم کر چکے ہیں یہ ہوگی جی خبر مقدم اب جب بھی خبر مقدم ہوگی تو مبتداء موخر ہوگا لہذا ابنون جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مبتداء موخر ہے لیکن وہ سات موصوف بھی ہے اور سغیر جو ہے اس کی صفت موصوف صفت مل کر یہ مبتداء موخر اب مبتداء موخر اور خبر مقدم یہ دونوں مل کر جملہ اسمیاں ہو کر خبر ٹھیک ہے اب جملہ اسمیاں ہو کر خبر اور مبتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیاں انجزل یہ ہوگا یعنی محمد لہو ابنون سغیرون اگر آپ دیکھیں آپ اس شکر میں پڑھیں گے آپ سادھی سادھی آپ نے اگر عربی پڑھئی ہے تو آپ کہیں گے محمد مبتداء لہو متعلق خبر اور ابنون سغیرون خبر یعنی آج جو ہم نے ٹوپک پڑھا ہے نیچے وہ کیا پڑھا ہے یہی پڑھا ہے نا جملہ اسمیاں کے تین اجزاء مبتداء خبر اور متعلق خبر تو فیصل ایسے ہی نہیں لگتا محمد اور مبتداء لہو متعلق خبر جو کہ پہلے آگئے جس نے اللہو علا کلی شہن قدیر میں پہلے آگیا اور ابنون سغیرون خبر ہوگی اب ترجمہ کریں ترجمہ نہیں بنے گا آپ کا اگر اس پیٹن پر کریں ذرا خبر متعلق کو ذرا ہائٹ کریں محمدون ابنون سغیرون بات کوئی سمجھ میں آتی ہے محمد ایک چھوٹا بیٹا ہے محمد ایک چھوٹا بیٹا ہے محمد ایک چھوٹا بیٹا ہے اس کا محمد ایک چھوٹا بیٹا ہے اس کا کیا بتا بنا کچھ نہیں بنا اب دیکھیں نا کنسٹرکشن ہمارے سامنے آ رہی ہے جی اس کا چھوٹا بیٹا اب ذرا دیکھیں کونسا کنسپٹ ہے پہلے کنسپٹ لائیں کونسا کونسا کنسپٹ ہے مرقب کے حساب سے مرقب اس طرح چھوٹے کو ہائٹ کریں مرقب اضافی میں صفت کا استعمال پڑا ہے کی نہیں پڑا مرقب اضافی میں صفت کا استعمال اب اسے کسٹرک کریں صفت کو کیا ہائٹ اس کا بیٹا اس کا بیٹا کی عربی کیا ہے ابنو ہو ابنو ہو ابنو ہو کلیر ہو گیا اب آپ نے لانی ہے صفت کس کی صفت ہے بیٹے کی صفت ہے نا یعنی ابنو کی صفت ہے ابنو کی صفت صفت آخر میں آئے گی دیفینٹلی اور چاروں اتبارہ سے ابنو کے مطابق ہوگی ابنو مارفہ ہے مارفہ ہے لہذا صفت بھی مارفہ ہوگی علیہ ولام کے ساتھ آئے گی کلیر ہو گیا رفع میں ہے تو رفع میں رکھیں گے مذکر ہے مذکر رکھیں گے واحد ہے واحد رکھیں گے تو چھوٹے کی عربی ہوتی ہے صغیر تو کیا بنا ابنو ہو اس صغیر الٹا پیش ملا کر پڑا تو کیا بن گیا ابنو ہس صغیر اب آس میں بھی آئی تو اس کا چھوٹا بیٹے کی دور بھی تو یہ بنتی ہے آپ دیکھیں نا یہی چیز آپ کو میں قرآن مجید سے ایک 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 سامنے رکھتا ہوں اگر آپ یہ نہیں سمجھ سکے تو قرآن مجید کی وہ آیت آپ نہیں سمجھ سکیں گے مثلا قرآن مجید میں اللہ تعالی نے فرمایا اللہ اندہو علم الساعتی اللہ اندہو علم الساعتی سیم پیٹرن اللہ مبتدہ اندہ ظرف ہو مضاف علیہ ظرف مضاف علیہ ہو کر خبر مقدم علم الساعتی مضاف مضاف علیہ مل کر مبتدہ موخر مبتدہ موخر اپنی خبر مقدم سے مل کر اللہ کے لئے خبر اور اللہ مبتدہ اپنی خبر سے مل کر جملہ اس میں بن گیا اگر آپ اسے کہتے نا اللہ مبتدہ اور علم الساعتی خبر اور اندہو متعلق خبر ترجمہ دیکھیں کیا بن جائے گا یعنی اللہ علم الساعتی ہے اس کو اگر ہائٹ کریں تو ترجمہ یہ بند ہے نا اللہ علم الساعتی ہے یہ ترجمہ بنا اندہو اس کے پاس تو مفہومی چینج ہوگئے اس لئے یہ کونسیفٹ پڑھنا اللہ اس کے پاس قیامت کا علم ہے یعنی اسی کے پاس قیامت کا علم زور دیکھیں آپ یہ دیکھیں آپ کہیں گے کہاں اس میں زور زیادہ اندازہ کریں یہ بھی کہا جا سکتا تھا کہ علم الساعتی انداللہ علم الساعتی انداللہ قیامت کا علم اللہ کے پاس ہے باہ سمجھ میں آرہیے نا لیکن اس کو دیکھیں کس پیٹن ملایا گیا پہلی بات تو یہ کہ جملہ اسمیہ میں زور ہوتا ہے ایک زور وہ ہو گیا اللہ اور پھر اندہ خبر کو مقدم کیا اور مقدم کو مخر کیا زور پیدا کرنے کے لئے اسی کے پاس قیامت کا علم ہے نہیں ہود کی زمیر سے زور نہیں پیدا ہو رہا نا نہیں یہ زور کے لئے نہیں یہ جو ایک سوال یہ بھی فیصل نے اچھا پوائنٹ اٹھا ہے کہ ہو کی ضمیر کا کیا فائدہ یہ اللہ کی تحضی جاری ہے یہاں پر ایک اہم پوائنٹ ہے جب بھی آپ کا کوئی جملہ خبر ہو کر استعمال ہونا جب بھی جملہ خبر ہو کر استعمال ہو تو اس میں ایک ایسی ضمیر ہونی چاہیے ضرور جو مفتویٰ کی طرف لوٹے اور یہ کنیکٹر کا کام دیتی ہے کیا جیسا ریل کے ڈبوں کو آپ انجن سے جوڑتے ہیں تو جب تک وہ نہیں لگائیں گے وہ الگ الگ رہیں گے ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو کنیکٹر کا کام دینے کے لیے ضمیر اسے کہتے ضمیر آئد یہ ضمیر کہلاتی ضمیر آئد آئد آدھا یعود لوٹنا تو آئد لوٹنے والی ضمیر آئد لوٹنے والی یہ ضمیر ضروری ہوتی ہے یہ نہیں ہوگی تو اس کے بغیر جملہ آپ کا پورا نہیں ہو سکتا کنیکٹ نہیں ہو رہا اب اس کے ساتھ کنیکٹ ہو رہا جب جملہ خبر بن کر آئے جملہ آگے آگے ہم انشاءاللہ پڑھیں جملہ صفت ہو کے آئے تو بھی یہ رول اپلائی ہوگا جملہ حال ہو کر آئے گا جملہ صلاح ہو کر آئے گا تو بھی یہ رول اپلائی ہوگا یعنی ایک کنیکٹر بہت ضروری ہے ایک کنیکٹر بہت ضروری ہے مسلم دیکھیں میں آپ کو اور ایک سادھا سی اگزمپل دیتا ہوں آپ کو بات ابھی سمجھ میں آ جائے گی میں کہتا ہوں زیدن ابنہ تبیبن یہ مفہوم ہے زیدن ابنہ تبیبن زید اس کا بیٹا ڈاکٹر ہے پاس میں آئی اچھا اگر میں یہ ضمیر دیتا سے نکال دوں اور میں کہوں زیدن ابن تبیبن زیدن ابن تبیبن تو کیا یہ ترجمہ بنے گا آپ کہیں زید ایک ڈاکٹر بیٹا ہے لیکن اس ضمیر نے آئید کا کام دیا کہ یہ لوٹری ہے اس کے بغیر کنیکٹ نہیں کر سکتے آپ جملے کو تو یہ اس لئے بہت استعمال کی ہے اس بوک میں آپ نے دیکھا اور یہ اس لئے کہ جیسے جملے آپ کو قرآن مجید میں ملیں گے تو پھر آپ ان کا انیلسز کیسے کریں انیلسز کرنے کے لئے آپ کوئی چیز سمجھ نہیں پڑ خالبن فیل مدرساتی ٹھیک ہے ہاں جی اب اس میں کس کے نیچے لائن ہے ابنون کی نیچے لائن ہے اور ابنون کی جمل آنی کی آئے گی وہ اب ناؤن اب ناؤن جی محمد لہو اب ناؤن سغار محمد اس کے کچھ چھوٹے بیٹے ہیں جی بنونہ بھی آتی ہے اور اب ناؤن بھی آتی ہے ہوا طالب فیل مدرساتی تو کیا بن جائے گا یہ سکول ایک رکھیں سکول ایک رکھیں کیونکہ دیکھیں ایک چینج ہوتا ہے تو پریشانی ہوئیتی تو جب آپ سکول بھی چینج کر دیں گے تو پھر مدارس لائیں لا سکتے ہیں مدارس لیکن ضرورت ہم طلاب فیل مدارس وہ سکول میں طلب ہیں فکر ٹھیک ہے لیکن ایک سکول میں بھی طالب علم ہو سکتے ہیں ہی ہی ایک میں وہ سارے ایک نہیں ہے کیا ضرورت ہے فیس بھی کم ہو جاتی ہے ٹھیک ہے نا تو الگ سکول میں بھی جائیں تو فیس بھی کم نہیں ہوگی تو فائدہ دیکھیں جملوں کا جی آخری جملہ کرتے ہیں اس کے بعد آدم کرتے ہیں سبق کو جی امیس ازمیلو کا مجتہدن کیا تمہارا ساتھی تمہارا کلاس فیلو مہنتی ہے نام جی ہاں ہوا مجتہدن ہاں وہ مہنتی ہے جی لائن کس کے نیچے ہے زمیلو کا دونوں کے نیچے آپ کہہ رہے ہیں لائن ایک ہے چلیں جی جمع بھی آئے گی نا خبر بھی تو جمع آئے گی نام ہم مجتہ دون لیں جی رحمد اللہ ایک سائز ہماری مکمل ہوگی اور کلاس کا وقت بھی ختم ہوگیا کال انشاءاللہ اگلی ایکسرسائز کے ساتھ دوبانا ملاقات ہوگی آپ سے سبحانک اللہ و بحمد کا اشہد اللہ 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 انتا استغفر و تو بلے نبی کے سمجھنے نے فرمایا قرآن پڑھا کرو اس لیے کہ قیامت کے دن یہ اپنے پڑھنے والے کا سفارشی بنگا یا فتاح یا علیم یا علیم یا علیم